ہلو اینڈ بیلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مائی نیم ایس فواد اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایس ٹونٹی ون اور ایس ٹونٹی ٹو کی دونوں ہی فونز میرے پاس یہاں پر ایکزینوس ویریانٹ میں ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم انبوکس کریں گے ایس ٹونٹی ٹو کو اور تقریباً دو سال سے میں ایس ٹونٹی ون یوز کر رہا ہوں اور دیکھتے ہیں ان دونوں کا ڈیفرنس سامسونگ گلیکسی ایس ٹونٹی ون جو کہ ٹونٹی ٹونٹی میں ریلیز ہوا تھا جو آتا ہے سکس پنٹ ٹو انچیز ڈائنمک ایمولیٹ ڈسپلے کے ساتھ جو کہ ٹین ایٹی پی ایش ٹی ہے جو ایک بہت ہی ڈیسنٹ پینل ہے اور یہ ایس ٹونٹی کا ڈاؤن گریڈ ہے جو بہت ہی عجیب ہے لیکن اس کے باوجود یہ ایک ڈیسنٹ پینل ہے یہ فلیٹ ڈسپلے ہے ہول پنچ کیمرہ کے ساتھ یہ ون ٹونٹی ہرٹس کے ساتھ ہے یہ پینل ایس ٹونٹی تری سے کافی ملتا جلتا ہے لیکن ایس ٹونٹی تری کا پینل کافی زیادہ برائٹ ہے اگر ایس ٹونٹی ٹو کی بات کریں تو ایس ٹونٹی ٹو بلکل تھوڑا سا چھوٹا ہے جو سیکس پنٹ ون انچیز ڈائنمک ایمولیٹ ڈسپلے کے ساتھ ہے اور ہاں یہ بہت ہی بہترین پینل ہے سیمسونگ اس سے زیادہ برائٹ کر سکتے تھے لیکن یہ تیارہ سو نیٹس کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی یہ ایس ٹونٹی ون کے نسبت کافی برائٹ ہے یہ بھی ون ٹونٹی ہرٹس کے ساتھ ہے دونوں کی ٹچ سنسیوری ایک جیسی ہے اور دونوں کافی سولیڈ پینل ہیں اب اس کے سائز کی بات کریں تو دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل تھوڑا سا فرق ہے ایس ٹونٹی ٹو زیادہ فلیٹ ہے جبکہ ایس ٹونٹی ون تھوڑا سا کرو ہے جو کہ ایس ٹونٹی ون کو زیادہ سلم فون دکھاتا ہے فلیٹ ہونے کی وجہ سے ایس ٹونٹی ٹو کافی موڈرن فیل دیتا ہے نیچے دونوں فونز کو یو ایس بی سی پورٹ ہے اور ساتھ ہی نیچے سیم کارٹ سلوٹ ہے اور بیک بلکل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ایس ٹونٹی ون کی بیک پلاسٹک ہے اور ایس ٹونٹی ٹو کی بیک گلاس کی ہے اور میٹ فینش کے ساتھ ہے جو کہ اسے کافی پریمیم روک دیتی ہے دونوں ہی فونز میں ریویس چارچنگ کا اپشن ہے اب اگر سافٹ ویر کی بات کریں تو ایس ٹونٹی ون میں بھی اپ ڈیٹس کافی دیر تک آتی رہیں گی اور ہارڈ ویر میں ایس ٹونٹی ون ایگزنوس 2100 ویرینٹ ہے اور 8 جی بی کے ساتھ ہے اور ایس ٹونٹی ٹو ایگزنوس 2200 ہے اور یہ بھی 8 جی بی کے ساتھ ہے اب اگر ان دونوں فونز کے کیمرے کی بات کریں تو دونوں ہی فونز میں ٹرپل کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے وائیڈ الٹرا وائیڈ ٹیلی فوٹو لینس اور 8 کے 24 فریمز کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اگر ایس ٹونٹی ون کے کیمرہ کی بات کریں تو اس میں 0.5 سے لے کر 30 ایکس تک زوم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کافی اچھے اپشن دیکھنے کو مل سکتے ہیں پورٹریٹ کا اپشن ہے اور اگر ایس ٹونٹی ٹو کی بات کریں تو 0.6 سے 30 ایکس تک زوم کر سکتے ہیں اور دونوں ہی فونز میں کافی اچھے اپشن دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ پرو ویڈیو موڈ جو کہ آپ کی ویڈیو کو نیکسٹ لیول کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور بلکل پروفیشنل لوگ دیتا ہے دیکھتے ہیں دونوں فونز میں سے زیادہ فاسٹ کون سا ہے تو اب اگر ان دونوں فونز کے لک اور فیل کے بارے میں بات کریں تو ایس ٹونٹی ون جو ہے تھوڑا سا کروی ہے اور یہ تھوڑی سی میٹ فنش کے ساتھ ہے اور فلیٹ ہے اور اس کا ڈسپلی بھی فلیٹ ہے اور سائز کی بات کریں ایس ٹونٹی ون تھوڑا سا سائز میں بڑا ہے اور جو ایس ٹونٹی ٹو ہے وہ سائز میں تھوڑا سا چھوٹا ہے فونز اب بات کرتے ہیں کہ ان دونوں فونز میں سے کون سا فون بیٹر ہے اور اگر آپ ایس ٹرنٹی ون اور ایس ٹرنٹی ون میں سے ایک فون چوز کرنا چاہتے ہو تو آپ دونوں فون میں سے کوئی بھی فون لے سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے تو ایس ٹرنٹی ون ایک اچھا اپشن ہو سکتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے ایس ٹرنٹی ون جو ہے نیا موڈل ہے اور اس کی ہر چیز جو ہے اپگریڈ ہوئی ہے ایس ٹرنٹی ون سے تو اگر آپ کا بجٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو ان فون کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہو تو میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں